بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیاری ویورس ویورس آج کی ویڈیو بہت بڑی ویڈیو ہے ان کینڈیٹس کے لئے جو کینڈیٹس اوورال پاکستان سے سندھ رنجلس کی جوبز کے ریٹن ٹیسٹ یعنی تحریر امتحان کی تیاری کر رہے ہیں چاہے آپ نے سپاہی کا ٹیسٹ ہے نائک حوالدر سب انسپیٹر اور خطیب دیکھیں سپاہی جنرل ڈیوٹی نائک اور حوالدر کا ایک جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے اور سب انسپیٹر اور خط سب انسپیٹر کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے حد سے زیادہ مکمل جو حال شدہ پاس پیپر ریپیٹڈ ریپیٹڈ کوہچن اس ویڈیو میں فل تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے اسی ایک ویڈیو ساپے کافی ہاتھ تک تیاری ہو جائے گی تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک سوال نمبر ایک کا جو سے نمبر ایک ہے پاکستان نے ہکی ورڈ کپ ڈیش دفعہ ج ملک میں واقع ہے گریٹ وال چائنہ میں واقع ہے چین میں واقع ہے پاکستان کے پہلے جنل الیکشن ڈیش میں ہوئے پاکستان کے جو پہلے جنل الیکشن ہوا کسکر میں پاکستان کے پہلے جنرل الیکشن ہوئے سوال نمبر ساتھ ہے آخری مغل بادشاہ ڈیش تھا تو جو آخری مغل بادشاہ تھا اس کا نام تھا بہادر شاہ زفر بہادر شاہ زفر جو آخری مغل بادشاہ تھا اور یہ کوئیشن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو پہلے جو مغل بادشاہ تھے ان کا کے نام ہے تو زہیر الدین بابر زہیر الدین بابر پہلے مغل بادشاہ تھے اور آخری تھے بہادر شاہ زفر تو سوال نمبر آٹھ ہے محمد بن قاسم نے ڈیش کو شکست دی تھی تو محمد بن قاسم نے ایک تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سات سو بارہ میں راجہ داہر کو راجہ داہر کو شکست دی تھی راجہ داہر کو شکست دی تھی سات سو بارہ ایس وی میں تو سوال نمبر نو ہے پاکستان کی سب سے بڑی نمکی ڈیش میں واقع ہے یعنی اس کوئیس میں یہ پوچھا گیا ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی نمکی کان پاکستان ہے وہ کہاں بھی واقع ہے اس کراکٹنسر بنتا ہے کھیوڑا زیرا جہلم پنجاب میں واقع ہے کھیوڑا کے مقام پر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کھیوڑا تو سوال نمبر دس ہے پاکستان کا سب سے بڑا سیول عزاز ڈیش ہے یعنی جو پاکستان کا سب سے بڑا سیول جو ایوارڈ ہے وہ کون سا ہے تو وہ ہے نشانے پاکستان یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نشانے پاکستان جو ہے یہ پاکستان کا سیول سب سے بڑا ایوارڈ ہے اور اگر بات کریں ملٹری کا جس اب سے بڑا اہوادہ ہے وہ ہے نشانیں حہدر یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو سوال نمبر دو کا جوس nine number ایک ہے سنتاز معجہ کب ہوا تھا انیس ستمبر ان سنتا ساٹھ میں سدہ ستمبر ان سQueen بائیس ستمبر انسان سالٹھ میں یا بائیس قطورog، sorry ۶ میں تو اس statut منطور بنتم ہی اللہ فورکشاہ انیس سٹھ سپس ٹھیک ہیں انیس ستمبر انسان سٹھ میں سنتاز معجہ ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں اور یہ پانی کے بارے میں معاہدہ تھا تو اسوال نمبر دو کا جوز نمبر دو ہے پاکستان اور چین کے درمیان معاشی معاہدے کا نام ہے سارک، ہائیسی، سی پیک یا شہرہ ریشم تو اس کا رائے تنسر بنتا ہے سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان معاشی معاہدہ کا نام سی پیک ہے تو اسوال نمبر دو کا جوز نمبر تین ہے سرکاری خطود کمپیوٹر میں کس پروگرام میں بنای جاتے ہیں یعنی جو خطوط یعنی جو خط وغیرہ لکھے جاتے ہیں وہ کس کمپیٹر کے کس پروگرام میں بنائی جاتے ہیں تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے علیف آپشن اس کا ٹھیک ہے ایم ایس ورڈ یعنی مایکرو سوفٹ ورڈ میں خط وغیرہ مطلب کے لکھے جاتے ہیں اور اس پروگرام کیے جاتے ہیں تو سوال نمبر دو کا جوز نمبر چار ہے کس آئینی ترمیم کے تحت اختیارات صبحوں کو منتقل کیے گئے کس آئینی ترمیم کے تحت اختیارات صبحوں کو منتقل کیے گئے تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے بیجوز ٹھیک ہے اٹھارویں ترمیم اٹھارویں ترمیم کی گئی تھی جس کے تحت جو اختیارات صبحوں کو زیادہ مل گیا تھے تو سوال نمبر دو کا جوز نمبر پانچ ہے سابق فاتہ میں کتنی اجنسیاں شامل تھیں دس تھیں پانچ سات یا نو تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے دعول آپشن ٹھیک ہے اس کا سات سابق جو فاتہ میں کتنی اجنسیاں تھی سات تھی سیون لیکن جو فاتہ ہے یہ اب کپی کے یعنی خیبر پختوخہ میں مر جو چکا ہے تو سوال نمبر دو کا جوز نمبر چھے ہے اسلام میں شراب نوشی کب حرام مطلب قرار پائی تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے جیم جوز چار ہجری میں چار ہجری کو اسلام میں شراب نوشی حرام قرار دیا گیا سوال نمبر دو کا جوز نمبر ساتھ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرہ حج کیے تو دو کیے ایک کی تین یا چار تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے جیم جوز اس کا ٹھیک ہے چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار عمرہ شریف کیے چار عمرے کیے اور ایک حج کیا یہ آپ نے یاد ہے ایک حج اور چار عمرے سوال نمبر دو کا آٹھما جوز ہے انسان کے جسم میں کتنی ہڑیاں ہوتی ہیں تو یہ لکھنے میں غلطی ہوگی یہاں پہ جسم آنا تھا انسان کے جسم میں یہاں پہ ہے انسان کے جسم میں کتنی ہڑیاں ہوتی ہیں تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے دو سو چھے انسان کے جسم میں جو جوان مطلب کے آدمی ہوتا ہے اس کے جسم میں دو سو چھے ہڑیاں ہوتی ہیں اور جو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے بیبی مطلب ہے چھوٹا بچہ جو نیا پیدا ہوتا ہے اس کے جو جسم میں تین سو ہڑیاں ہوتی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انسان کے جسم میں دو سو چھے اور چھوٹے بچے میں تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں تو اسوال نمبر دو کا جوز نمبر نو ہے پاکستان میں پہلا ٹیلی ویزن سٹیشن کب قائم ہوا انسان پینسٹھ میں تو اسوال نمبر دو کا جوز نمبر دس ہے پاکستان کی سب سے خوبصورت جیل کونسی ہے سیفل ملوک، ہب جھیل، منچر جھیل یا کنجر جھیل تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے جو پاکستان کی جاتاں سب سے خوبصورت جھیل ہے وہ ہے سیفل ملوک جھیل تو اگر یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا چلوں کہ جو پاکستان کی جو سب سے بڑی جھیل ہے وہ ہے منچر جھیل پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کونسی ہے منچر جھیل اور یہ کہچن بھی پوچھا جاتا ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ہاتھوں سے بنائی گی ہینڈ میٹھ مطلب ہے کہ ہاتھوں سے بنائیگی جو ساب سے بڑے جیل کونسی ہے کونسی بڑی لیچ ہے تو وہ ہے کینجر جیل ہاتھوں سے بنائیگی ساب سے بڑی جیل پاکس تو خوبصورت ہے سیف الملوک تو سوال نمبر تین ہے درست اور غلط کا انتخاب کرنا ہے تو سوال نمبر تین کا جسر نمبر ایک ہے پاکستان کے شمال میں بھارت واقع ہے تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کے شمال میں بھارت نہیں چائنہ واقع ہے پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے تو یہ غلط ہو جائے گا تو سوال نمبر تین کا جسر نمبر دو ہے پانچ سال کے بعد فروری تیس دن کا ہوتا ہے تو یہ بھی غلط ہے چار سال کے بعد فروری انہتیس دن کا ہوتا ہے یہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن پانچ سال بعد فروری تیس دن کا ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ فروری یا تو اٹھائیس کا ہوگا یا انہتیس کا ہوگا تیس کا تو ہو ہی نہیں سکتا تو سوال نمبر تین کا جوز نمبر تین ہے جنگ ازادی اٹھارہ سوستاون میں ہوئی تھی تو یہ بالکل ٹھیک ہے جنگ ازادی اٹھارہ سوستاون میں ہی ہوئی تھی تو سوال نمبر تین کا جوز نمبر چار ہے سر سید آمد خان مصنف بھی تھے تو یہ ٹھیک ہے سر سید آمد خان مصنف بھی تھے جج بھی تھے تو سر سید آمد خان پیدا ہوئے اٹھارہ سو سترہ میں اٹھارہ سو سترہ میں یہ آپ نے یاد رکھنا یہ کافی اٹھارہ سو سترہ میں سر سید آمد خان پیدا ہوئے تھے اور اٹھارہ سو اٹھانے میں میں وفات پائی تھی سر سید آمد خان نے اردو ہندی تنازہ کے معاملات میں بھی سرسیدہ مندخان کا کافی کردار تھا جو کہ اردو ہندی تنازہ ہوا تھا 1867 میں اور محمدن ایڈوکیشن کانفرنس میں بھی کافی کردار تھا وہ ہوئی تھی 1886 میں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو سوال نمبر تین کا جزو نمبر پانچ ہے غزوہ تبوگ سات ہجری میں ہوا تھا تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا سات ہجری میں غزوہ خیبر ہوا تھا نیکسٹ ہے سوال نمبر تین ہے گلت کی نشاندہ ہی کرنی ہےgov3 پیٹاٹو پیٹاٹو جو ہے وہ اعلی کی انگلش ہےزا یہ کیا ہو جائے گا یہ غلط ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے ہی سوال نمبر ساتھ ہے سٹوریز ایز سنگلر تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ جو سنگلر سٹوری ایس ٹی او آر وائی سٹوری یہ اس طرح سپیلنگ ہوتے تو پھر سنگلر ہوتا یہ پلورل ہے سٹوریز ایز پلورل یہ بھی غلط ہو جائے گا تو سوال نمبر تین کا جوز نمبر آٹھ ہے ٹیم فیملی آرمی آر کولیکٹو ناؤن تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ جو ٹیم فیملی میں اور آرمی یہ سارے کولیکٹو ناؤن یہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جو کولیکٹو ناؤن ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کٹھے ناموں کو مطلب ہے کہ ایک ہی نام سے مطلب ہے اس کا مطلب ہے جیسے کے آرمی میں آرمی کافی پاکستان کے اگر آرمی کے بات کرنا تو کافی زیادہ ہے تو سب کو آرمی بولتے ہیں یہ کٹھے ناؤن ہے اس طرح فیملی میں بھی کافی میمبر ہوتے ہیں تو اس کا ایسی بولتے ہیں ٹیم ٹیم چاہے کرکٹ کی ہو چاہے جس بھی چیز کوئی بھی ٹیم ہو تو اس میں مطلب جو میمبر ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں اس کو ہم سب کو کیا بولتے ہیں ٹیم بولتے ہیں لہٰذا یہ سارے کٹھے ناؤن ہیں یہ ایک اٹھے ناؤن کی اگزیمپل ہے تو یہ لہذا کیا ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے رائٹ ہے تو سوال نو ہے لاہور بگ ٹاؤن تو یہ غلط ہے لاہور بگ سیٹی تو سکتا ہے ٹاؤن ہے یہ غلط ہے تو ٹیم نمبر پر کوئی اچھا ہے آل بیسٹ گولڈ تو یہ بھی غلط ہے یہ ضربل پیزر ایسا بل میسل ہے تو یہ مطلب ایک ایک پروورب ہے ضربل میسل تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ اصلا ہوگی آل ڈیٹر ایس ناٹ گولڈ یعنی ہر چمکتی چیز سنا نہیں ہوتی ہر چمکتی چیز سنا نہیں ہوتی تو اس میں آئے گا آل ڈیٹر ایسا ناٹ گولڈ تو سوال نمبر چار ہے ٹرانس لیٹ کرنی ہے تو یہ پانچ فکر ہے اس کے ٹرانس لیٹ کرنی ہے تو سوال نمبر چار کا جوز نمبر ایک ہے وہ فٹبال کھلیں گے سمپل فکر ہے بہت ہی اسان ہے اس کے لئے تھوڑی بہت آپ لوگوں کو ٹینس کی نالوج ہونی چاہیے آپ لوگوں کو پارس آف سپیچ ٹینسز یہ لازمی آنے چاہیے اگر آپ انگلیش کے کوئیچن حل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں پارس آف سپیچ کی بھی الگ سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور ٹینس کی بھی کروں گا جسے پلکل ایک ہے وہ فٹبال کھلیں گے سمپل دیو پلے فٹبال دے ویڈیو پلے فٹبال کھلیں گے یہ فیوچر انڈیفنیٹ یعنی فیوچر کا سیمپل فکرہ ہے دے ویڈیو پلے فٹبال چار کا جوز نمبر دو ہے مجھے آپ کا خط مل چکا ہے مجھے آپ کا خط مل چکا ہے یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا فکرہ ہے مجھے آپ خط مل چکا ہے تو اس کی انگلش کیا بنے گی آئی ہے ریسیوڈ یار لیٹر کیونکہ پریزنٹ جو پرفیکٹ اس میں تھرڈ فارم ہم یوز کرتے ہیں آئی ہیو رسیوڈ یار لیٹر تو آئی ہیو رسیوڈ یار لیٹر تو سوال نمبر چار کا جوز نمبر تین ہے کیا بارش یہ یہاں پہ بارش لیکھو یہ غلط لیکھا گیا مجھ سے ایڈیٹنگ کرتے وقت تو یہاں پہ بارش کیا بارش تھم چکی ہے یعنی کیا بارش رکھ چکی ہے تو یہ پاسٹ پرفیکٹ کا مطلب ہے کہ یہ جمعہ ہے کیا بارش سوال نمبر چار کا جوز نمبر چار ہے میں فارسی نہیں بولتا میں فارسی نہیں بولتا آئی ڈو ناٹ سپیک پریشن سمپل ہے آئی ڈو ناٹ سپیک یہ پریزنٹ سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ کا جوز نمبر ایک ہے تیس بیس دس پچاس کی ڈیش آست ہوگی تو یہ آس اس کی معلوم کرنی ہے تو آس ملوم کرنے کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ سبھی رقموں کو جمع کرنا ہوتا ہے تو پچاس اور دس ساٹھ ساٹھ اور بیس اسی اسی اور تیس ایک سو داس اور بعد میں اس رقموں کو گل لینا ہوتا ہے پچاس ایک دس دو بیس تین اور تیس چالیس یعنی چار یہ رقمیں ہیں تو ایک سو دس تقسیم چالیس ہو جائے گا تو اس کا جواب کتنا آئے گا آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا تاکہ آپ لوگ کی بھی پریکٹس ہو جائے گی لازمی کمنٹ میں بتائیے گا کہ اس کو جواب کتنا آتا ہے سوال نمبر پانچ کا جوز نمبر تین ہے خلی جگہ میں کون سا ہنسہ آ سکتا ہے پانچ آٹھ چھے نو ڈیش آگے دس تو یہ سریز کا کوئیچن ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم فرق دیکھیں گے اس میں یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہمیں اس کا جواب ہم ٹھونڈ پائیں گے دیکھیں پانچ اور آٹھ پانچ میں اور آٹھ میں فرق کتنا ہارے ہیں تین کا فرق آرہا ہے آٹھ اور چھے میں فرق کتنا ہارا ہے دو کا آرہا Smith لوگ اچھے اور نو فرق کتنا ہے آرہا تھے اگر кто ہم هم Persہ ہو گیا کہ پہلے تین کو ہم جمع کیا تو کا hvad بان گیا آٹھ میں سے دو کو تفریق یعنی ماہ率 کیا تو یہ کھا تھے Cassie میں 3 پھر جمع کیا جائیں پہلے تو تینجا وہ پہلے دع Independ发 ہے پہلے دو تفریق یا قد فرامل ادفرーい کس سونے نو میں سے دو کو تفریق کریں گے و ساتس سسا ت سوال 5 کا نمبر پانچ ہے تو 50 5 تقسیم 5 آگے چھوٹی بلک میں ایک جمع چار کا جواب آئی دا کتنا سب سے پہلے لوگ کو پتا ہو سکتا یہ پہلےこん پتا ہوگا کہ اگر بریٹس میں سب سے پہلے ہم با empresson کرتے ہیں اگر بریٹس ہوں بڑی بریک بڑ کو اس کے بعد دریمیان بریکر کو اور پرا کےن مرکس نہ ہوں تو سب سے پہلے ہم کریں گے تقسیم بھارٹ درمہ کول کرتے ہیں پھر ہم جمع کو اور انڈ پر ہم سبسکرپ یعنی تفریق کو مائنس کو ہم حل کرتے ہیں پریکٹکلی آپ لوگوں کو حل کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں پانچ ضرب پانچ تقسیم پانچ تو آگے چھوٹی بریکس کو سب سے پہلے حل کریں گے کیونکہ بریکس کو سب سے پہلے حل کرنا ہوتا ہے تو ایک اور ایک جمعہ چاری اس کا کتنا ہے پانچ یہ اس کا جواب کتنا ہے پانچ آگیا دوبارہ پانچا پانچ تقسیم تو جب بیچ میں کوئی علامت نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ذرب تو پانچ کبان jáدب کریں گے تو کل پانچ مانے پل کسے فلکت في تابعیت games pop اچีسی اکی فلکت ا Inv dad Bethany 25 بتاکش آ جائے گا zہاب ہم تقسیم کو حل کریں گے ٹھو پانچ جسوں کو تکسیم کیроб جہتے کی پانچ subtract جوباز کریں گے اس طرح ہی لم ιہ نمبر 4 ہے تیس آدمی ایک کام کو ڈیش دنوں میں 4000 یعنی تیس آدمی ایک کام کو دس دن میں کردیں پندر آدمی کتنے دنوں میں کریں گے اس طرح کوئی بھی سوال ہے آپ اس طرح حال کریں گے بہت ہی آسان تریقہ آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے اوپر رقمی رقمی ہوں گی تیس آدمی اور دس یہ آپ نے اوپر لکھ لینے سمپل بلکل آسان ٹریک بتانے لگا ہوں دس ضرب تیس ہو جائے گا اور نیچے جو جو یہ پندرہ ہے یا جتنا بھی یہاں پہ ہنسہ دیا ہو وہ آپ نے نیچے لکھ دینا ہے تو پندرہ ایکم پندرہ پندرہ دونہ تیس تو دس کو ضرب دو سے ضرب کریں گے تو جواب کتن ہے گا بیس سمپل اس کا بیس آیا ویسے بھی یہ تو بہت ایزی سوال ہے تیس آدمی ایک کام کو دس دنوں میں کرتے ہیں تو پندرہ آدمی اس کام کو دہری بات ہے بیس دنوں میں کریں گے بہت ہی آسان ہے تو سوال نمبر پانچ کا جو سنمبر دو ہے دو درجن جو کیلوں کی قیمت سمیٹی ٹو یعنی بہتر روپہ ہے سات کیلے ڈیش کے آ سکتے ہیں یعنی دو درجن کیلوں کیمت بہتر روپہ ہے تو سات کیلے کتنے کی آئیں گے اس کو اچھا میں ہمیں یہ بتانے ہیں دیکھیں دو درجن ایک درجن میں بارہ ہوتی ہیں دو درجن میں کتنے ہوں گے چوبیس یعنی چوبیس کیلوں کیمت بہتر روپہ ہے تو ایدہ سات کیلے کتنے کیا سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایک کیلے کی کیمت نکالیں گے تو بہتر کو تقسیم کریں گے دو درجن دو درجن میں کتنے بند ہیں چوبیس بنتے ہیں تو بہتر کو چوبیس کا ساتھ تقسیم کریں گے چوبیس تیا بہتر یعنی اس کا جواب تین آتا ہے یعنی ایک کے لئے قیمت تین روپے تین کو ساتھ کسا ضرب کر دیں گے ساتھ یا ایک کسا اس کا جواب کتنا آجا گا ایک کس آجا گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ